بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کہتے ہیں اگر کردار اور سیرت بھی وہی اپنا لیں تو جب غلام اپنے مالک کے روبرو مکمل سر بسجود ہو جاتا ہے ہر ہتھیار پھینک دیتا ہے یعنی سرنڈر ہو جاتا ہے سفر ہو جاتا ہے تو غلام کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے اس یقتہ پرستی میں یقتائی ملتے ہی صرف مالک بچتا ہے اس یا کا نابدو کا جواب اندر باہر اوپر نیچے ظاہر باطن حاضر غائب آگے پیچھے ہر سو ہر جا کو بکو چار سو ہو بہو تو ہی تو ہو 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 رہ جاتا ہے یعنی مالک کا رنگ رنگا جاتا ہے کچھا اور وقتی رنگ مالک کا رنگ ہی نہیں ہے یہ اب دائمی ہے کہ شہید صدیق کب مرتا ہے حقیقی مالک کا رنگ پکا اور دائمی ہے یہ وہ مہندی ہے کہ جب لگ جاتی ہے تو پھر نہ کبھی اترتی ہے نہ کبھی اس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں نکاح بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں گرچہ وہ خدا نہیں ہو سکتا مگر اب اس سے جدا بھی نہیں ہو سکتا بابا اپنے حال میں اپنے یار میں مست اپنی دھمال اپنی گشت اپنی جدو جہد اپنی ڈیوٹی اپنا تواف کرتا رہا اور لوگ اسے کبھی کاکی تار کبھی کنجریوں کا پیر کبھی پیر اف کنجر شریف کہہ کر نوازتے رہے اور وہ فقط خندہ پیشانی سے ہما وقت مسکرائے جاتا اور خاموشی سے جھاڑو لگاتا رہتا ہیرہ منڈی میں یہ جہری اسی خاموشی خاموشی میں جانے کتنے کوئلوں کو ہیرہ کر گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وہ ان کوٹھوں سے تین سو سے زائد کاکیوں کو نکال لے گیا جہاں سے ایک نکالنی بھی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے ارے نہیں نہیں یار لوگو اپنے ساتھ نہیں بھگا لے گیا بلکہ شہر کے معزز اور شریف گھرانوں کے انہی سپوتوں سمیت انہیں واپس لٹایا جو عموماً یہاں اپنے اشراف اباؤ اجداد کی تقلید میں مزید ایسی بیٹیاں جننے آتے تھے جنہیں کوئی باپ اپنا پاپ جان کر بھی نہیں اپناتا تھا انہی سے ان کے رشتے کروا کر ان کے گھر بسائے اور جنہیں زمانہ حکارت سے دیکھتا تھا انہیں حقیقی شریفزادیاں گھر بار بالیاں بنایا کتنا عجیب بابا تھا نا صرف نسبی ہی نہیں حسبی سید تھا بھلے اپنے علاقے کا وڈیرہ تھا جاگیروں کا مالک تھا کان کن تھا مگر کنجریوں کا بابا بننے میں اس نے کوئی آر ہی محسوس نہ کی پیرف کنجر شریف کا تمغا سجائے بلاخر یہ بابا ایک دن ہیرہ منڈی میں صفائی کرنے کے بعد فائیو سٹار ہیرہ منڈی تک در آیا اور پھر یہاں سورہ رحمان اور کسیدہ بردہ شریف سے مردہ دل زندہ کرنے کی جد و جہد میں آ لگا اب اس کی دھمال شرعی رنگ میں تھی دنیا فتوے دیتی تھی کہ کاکیاں تارتا ہے کاکیوں کے چکر میں ہے امیروں سے زیادہ محبت رکھتا ہے ان کی دولت عزت ہتھیائے گا بغیرہ بغیرہ اس کو تو خود اس کے گھر والے نہیں مانتے تھے نہ جانتے تھے یہ ڈرامے باز ہے بحروپیہ ہے فراڈ ہے راندہ درگاہ ہے دیوانہ ہے مجنو ہے سائیکو ہے جتنے موں اتنی کیا سرائیاں بلکہ دست اور کیا کا اس حال موں اور کلم کے راستے اس ملامتی فقیر پر اچھالا جاتا کوئی پہچان ہی نہیں پایا اور پہچان سکتا بھی نہیں تھا کہ کھیل تو سارا پہچان ہی کا تھا پہچان ہو جائے یا جب خود بتا دے تو جانا پڑتا ہے اور پھر نیا روپ بٹانا پڑتا ہے نیا دیس نیا بھیس اپنانا پڑتا ہے اور یہ کھیل پھر نئے سرے سے رچانا پڑتا ہے یہ صدیوں کا یہی دستور ہے یار یہ عجب شان کے بندے ہوتے ہیں پوری کائنات عورت دولت عزت شہرت دار حقیقت ان کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے مگر یہ دنیا کو تارنا تو دور نگاہ تک نہیں اٹھاتے وہ تو کب کے دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہوتے ہیں بلکہ وہ تار چکے ہوتے ہیں اس کو جس کو انہوں نے تارنا تھا بس اب باقی سب کے لیے یہ حریص ہوتے ہیں کہ باقی بھی اس کو تار لیں کوئی تو ہو جو اس کو تار لے اس کی ٹو میں لگ جائے جو کہ مالک حقیقی ہے پھر چاہے کسی بہانے سے ہی سئی اور ہمیارے جیسے تب تھوکتے بھی نہیں بلکہ تھٹھے اڑاتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور بعد میں ہاں بعد میں البتہ تعریفوں کے میری طرح پل بانتے ہیں کسیدے پڑتے ہیں دربار سجاتے ہیں پھر وہاں ڈھولڈ مکہ کرتے ہیں چراغہ کرتے ہیں اور فخر سے نعرے لگاتے ہیں کہ بابا ہمارا ہے بابا زندہ بعد بس ہم ہی اس کے وارث ہیں گدی نشین ہیں سجادہ نشین ہیں چادریں دستاریں اور نظر نیازیں دی اور لی جاتی ہیں اور جانے کیا کیا نہیں ہوتا واہ وہ صدا کا ہر جائی ایک بار پھر وفا کی تلاش میں سرگردان وہیں کہیں نئے روپ بے روپ میں مسکرا رہا ہوتا ہے مجھے بابا پہ بہت پیار آتا ہے بلکہ ایک چیچی آتی ہے کہ جب مجھے ان کی بات یاد آتی ہے کہ کاکہ بابا تم دیکھنا مرا ہوا ہاتھی سوالاک کا ہو جائے گا تب سمجھ نہیں تھی نہ آتی تھی نہ آئی تھی کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں اب دنیا کے دوہرے روئیوں پہ ہسی آتی ہے بلا شبہ حق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے بابا جی کا انشاءاللہ ارس ستائیس اٹھائیس انتیس زلحج ہر سال منایا جاتا ہے اور انگلیش ڈیٹس کے حساب سے چھ سات آٹھ فیبری کو بھی منایا جاتا ہے پچھلے سال تو کرونا کی وجہ سے ہم نے بھی جو پروٹوکولز تھے ایس او پیز تھے یا لاک ڈاؤن تھا اسی کو فالو کیا تھا آج بھی چونکہ بائی چانس آپ نے یہ میرے سے پڑھا دی یہ بابا جی کے بہت پہلے کسی ارس کے اوپر میں نے یہ لکھا تھا آج تھوڑا سا میں نے ایڈیٹ کر کے اس کو لکھا تھا تو آپ نے پکڑ لیا ہے تو بہرحال کچھ لوگوں نے سوال آج ہی پوچھا ہوا تھا میرا خیال ہے یہ جولائے کے آخری دن مریں گے ایگزیکٹ تو مجھ نہیں یاد لیکن ستائیس سٹائیس سنتیس زلحج اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا اور حالات اللہ کریم نے مزید بہتر کر دیئے تو انہی تین تاریخوں پہ ملا ہوگا مل بیٹھیں گے جو اللہ کو منظور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان